اگر کوئی اسی پریشانی ہو جاتی ہے اور کسی عامل سے آپ کو واسطہ پڑنا ہی ہے تو ایک اچھا عامل ڈھونیے جو لالچی نہ ہو اور دھوکہ نہ دیتا ہو لیکن اب اگر کسی جالی عامل نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام کر دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر سارے عاملوں کو سارے پیروں کو بولنا اور کسنا شروع کر دیں اس سے بعض وقت آدمی اپنی اندر کی بھرا سے نکالتا ہے اب مذہبی طبقے سے بعض وقت لوگ بدکسمتی کے ساتھ چیڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیڑنا بھی درست نہیں ہے تو اول تو یہ کہ جب بھی آپ کسی عامل کے پاس جائیں بھی نہ تو جا کر اس کے سامے اپنی پوری فائلیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی بہو جا کر ابھی ساس کی فائلیں کھولتی ہے ساس جا کر ابھی بہو کی فائلیں کھولتی ہے اب بیوی جا کر شور کی فائل کھولے گی اب اگر بابا بابا ہے اب یہ جو بھی کالا بابا ہے تو گئے اب اگر یہ عامل ہے مطلب کے بددیانت قسم کا برا آدمی اب ایک عورت بیٹھ کر اپنے شہر کے بارے میں جب اس کے باتیں کرے گی تو اس کو تو مطلب کے وہ جو کچھ اس کو شیطانی خیالات آنے ہیں اس کو کون انکار کرے گا پھر ایسی عورتیں بہت بڑی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں جوان جوان لڑکیاں چلی جاتی ہیں باپ اٹھا کر بھی جوان لڑکیوں کو لے جاتا ہے ایک اچھا عامل ایک نیک عامل اول تو بے پردگی سے بچے گا یہ چند ایک علامتیں بھی یاد رکھیں بے پردگی سے بچے گا نماز تو پڑے گا نہیں پڑے گا اب وہ بولے کہ جناب بابا ہمارے بغداد میں زہور پڑھتے ہیں تو مدینے میں اثر پڑھتے ہیں تو مکہ میں مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء عجویر میں جا کر پڑھ لیتے ہیں فجر یہ کسی اور بزرگ کی مزار پر پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر ان سے پوچھو کہ بھئی آپ کے حضرت کھانا کہاں کھاتے ہیں کون سے مولک میں جا کر کھانا کھاتے ہیں کھانا وہیں تک پر بیٹھ کر ہی کھائیں گے گھر پر بیٹھ کر ہی کھائیں گے کھانا نمازیں پڑھنے کے لیے ہمارے چلے جاتے ہیں تو نمازیں وہ نمازوں کا پابند بھی ہوگا شریعت کا پابند ہوگا یہ چند چیزیں آپ مطلب اپنے ذہن میں رکھیں پھر اس طرح اپنی بچیوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو اٹھا کر لے جانا پھر ان کے پاس جا کر بلا اجازت شریع اپنے گھر کے معاملات کھولنا اور ویسے ایک تعداد تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ تو جاتی ہی الٹے سیدھے کاموں کے لیے ارے بھائی وہ کیا دور تو الٹے سیدھے کاموں کے لیے جانے گی کسی کا بیرہ گھر کرنے آپ کسی اچھی عامل کے پاس جائیں اور آپ اس سے کسی کو نقصان پہنچانے کی بات کہنے کے میرا پارٹنر ہے میں چاہتا ہوں یار یہ آگے پیچھے ہو جائے ختم ہو جائے اور اس کا یہ جو بزنیس انا میرے پاس آ جائے اب کوئی اچھے عامل تو آپ کو انگلی نہیں نہ پکڑائے گا آپ کو اچھے کام کے لیے تو نہیں گئے اگر کوئی نیک اور اچھا ایک شخص ہوگا تو وہ آپ کو نیکی کی دعوت دے گا کہ بھائی کیوں کسی کا برا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی کا برا چاہتے کیوں ہیں آپ کسی کے لیے گھڑا کھو دیں گے خود ہی گریں گے